بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے نمسکار دوستو میں ہوں ونود سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پبلک کیریئر میں گھڑی سے ساندار جوڑ جست اور زندہ باد ویڈیو باری ہے جیرو ڈیگری کے اینگل کے بارے میں سمپونڈ جانکاری دینے کی اور ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جو سبھی کو ماتھا پکڑنے پہ مجبور کر دے یعنی ماتھا پھارٹ ٹرک ہوگی دماغ کو ہلا کے رکھ دے گی اور آپ کو لگے گا اتنا آسان ہم کیول دو سیکنڈ میں اس کا اتر کر سکتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے دو ہی سیکنڈ لگیں گی دو ہی سیکنڈ میں آپ اس کا اتر نکال پائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیا استعمال کرنا ہے کس کا استعمال کرنا ہے اور اس سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر گھڑی میں کتنی سوئیاں ہوتی ہیں تو گھڑی میں تین سوئی ہوتی ہیں ایک سیکنڈ کی سوئی ہوتی ہے ایک منٹ کی اور ایک ہور یعنی گھنٹے کی سوئی ہوتی ہے اب بات آتی ہے یہاں جیرو ڈیگری کے اینگل کی تو جیرو ڈیگری کا جو اینگل بنتا ہے یہ مانکے چلنا اسے نام سمپاتی دیتے ہیں جب جو گھنٹے کی سوئی ہوتی ہے اس کے اوپر منٹ کی سوئی پہنچ جاتی ہے جیرو ڈگری کے کون کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے سمپاتی سمپاتی یعنی سمان پات ہوں گی پات مطلب سوئی جب سوئی ایک دوسرے کے اوپر ہوں یہی ہوتی ہے جیرو ڈگری کے اینگل کی پہنچان ٹھیک ہے نا یاد رکھنا ہے یہ چیز اگر یہ کوشن بھی آپ لوگوں سے دیا جائے کہ دو سے تین کے بیچ گھڑی کی دونوں سوئیاں کب ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی یعنی کہ یہ جو استطی ہوگی جیرو ڈگری والی ہوگی کیوں کیونکہ کام کچھ ہوا ہی نہیں کام کچھ ہوا ہی نہیں یہاں دیکھئے یہ گھڑی ہے ایک سوئی اس طریقے سے منٹ والی جاری ہے گھنٹے والی اس کے نیچے ہے تو کام کچھ ہوا ہی نہیں جیرو ڈگری میں بس یہی یاد رکھنا ہے کہ نام ہی جیرو ہے تو کام بھی جیرو ہوگا کام کچھ ہوا ہی نہیں ایسے آپ لوگوں کو سوچ لینا ہے ڈھیک نا جیرو ڈگری کے انیا نام ایک تو ہو جائے گا ایک دوسرے کے اوپر کب ہوں گی دوسرا نام ایک دوسرے کے سمپاتی کب ہوں گی سمان پات میں کب ہوں گی ایک دوسرے کے اوپر یہی آتا ہے سمپاتی کاد یہی آتا ہے جیرو ڈگری کا کور ہے نا چلیے آپ کو استعمال کرنا ہے ساٹھ بٹے گیار ہے گناہ ایکس کا اور ایکس کی جگہ کیا رکھنا ہے دھیان رکھنا ابھی بتانے والا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جیرو ڈگری کے انگل کے بارے میں جو جیرو ڈگری کا انگل ہوتا ہے اس میں ایک گھنٹے میں ایک بار کور بنتا ہے جیرو ڈگری یعنی ایک گھنٹے میں گھڑی کی جو دونوں سوئیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر آتی ہی آتی ہیں ایک بار جرور آئیں گی تو آپ کہیں گے صرف بارے گھنٹے میں کتنی بار آئیں گی بارے بار آئیں گی نہیں گیارے بار آتی ہیں بارے گھنٹے میں گیارے بار یعنی کی آگر ہم بات کریں بارے گھنٹے میں تو 11 ٹائمز آتی ہیں یاد رکھو 24 گھنٹے میں بات کریں تو 24 گھنٹے میں جیرو ڈگری کا کور 22 بار بنے گا ایک گھنٹے میں جیرو ڈگری کا کور اگر پوچھے تو ایک بار بنتا ہے بارے گھنٹے میں جیرو ڈگری کا اینگل گیارے بار بنتا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کہیں گے سر بائیس بار بنتا ہے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں جب ایک گھنٹے میں ایک بار بنتا ہے تو بارے گھنٹے میں بارے بار کیوں نہیں بنتا دیکھیں درسل میں ایک ایسی کنڈیشن مانی جاتی ہے گھڑی میں جو آپ کے تین گھنٹے ہیں گیارے بار ہے اور ایک ان دو گھنٹے ہیں ان دو گھنٹوں کے بیچ ایسا مانا جاتا ہے جو بارہ کا جو یہاں فیر ہوتا ہے اس کے فیر میں یہ کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے بارہ کے فیر میں کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں سے پوچھے نا کہ دس سے اگر ایک بجے کے پیچھ کا ٹائم دیا ہوا ہے اور آپ سے پوچھے کہ جیرو ڈگری کا اینگل کتنی بار بنے گا تو آپ جب بھی بارہ پڑ جائے دیئے گئے سمیے میں تو آپ کو ایک بار کم رکھ لینا ہے بارہ کے فیر میں جیرو ڈگری ایک بار کم بنتا ہے اسی سے ریلیٹڈ پہلے سوال کر لیجئے کلیر ہو جائے گا دیکھیں پرسن سنکھیا آپ لوگ فرسٹ دیکھئے آپ لوگوں سے پوچھائے گیارے ایم سے پانچ پی ایم تک جیرو ڈگری کتنی بار بنے گا اب آپ دیئے گئے سمیے میں یہ دیکھئے کہ کتنے گھنٹے کا انترال ہے آپ کہیں گے سر چھ گھنٹے کا انترال ہے گیارہ سے پانچ آپ کہیں گے سر چھ گھنٹے کا انترال ہے کیا گیارہ کے بعد میں یا اس پیریڈ میں بارہ پڑا اگر بارہ پڑا ہو تو ایک بار کم کر دینا جتنی بار ٹوٹل گھنٹوں کا انترال بیٹھ رہا ہو آپ کہیں گے سر ایسا تھا گیارہ تھا بارہ تھا اس کے بعد میں ایک تھا دو تین چار پانچ آپ کہیں گے سر گھنٹے تو بہت سارے بیٹھ رہے ہیں دیکھیں گیارہ سے بارہ ایک بارہ سے ایک دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھ تو میں نے ڈائریکٹ دیکھ لیا گیارہ سے پانچ تک چھ گھنٹے کا پیریڈ تھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کہیں گے سر بارہ تو اس میں پڑ گیا تو بارہ پڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ایک بار کم یہ چھ گھنٹے نا تو یہ کہہ دینا کہ ایک بار کم بنے گا یعنی کی آپ کا جیرو ڈگری کا اینگل جو بنے گا نا گیارہ سے پانچ پی ایم تک گیارہ ایم سے پانچ پی ایم تک یہ ماتر پانچ بار بنے گا دوست یاد رکھنا کتنی بار بنے گا یہ پانچ بار یعنی صبح گیارہ بجے سے سام پانچ بجے تک جیرو ڈگری کا اینگل پانچ بار بنے گا بننا چاہیے تھا چھ بار کیونکہ بارہ پڑ گیا اس کی وجہ سے ایک بار کم ہو گیا آگے بڑھتے ہیں دو پی ایم یعنی دوپہر کے دو بجے سے دوپہر کے دس بجے تک جیرو ڈگری کتنی بار بنے گا بس یہ دیکھنا ہے دونوں کے بیچ انتر کتنے کا آپ کہیں گے سر آٹھ گھنٹے کا انترال ہے دونوں کے بیچ ٹو پی ایم یہاں بھی پی ایم ہے یہاں بھی پی ایم ہے بلکل سیم کنڈیسن ہے کوئی چینز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ دیکھئے کہ دو سے اور دس کے بیچ بارے تو نہیں پڑا آپ کہیں گے سر بارے نہیں پڑا ہے اس میں کیونکہ دو کے بعد میں تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ پڑے ہیں تو بارے پڑا ہی نہیں تو آپ کہیں گے کہ جیرو ڈگری کا اینگل آٹھ بار ہی بنے گا اگر بارے پڑ جاتا تو ایک بار کم بن جاتا بس اتنا آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے چلیے اگلا سوال کر لیتے ہیں سیم ایز ایسا ہی دس پی ایم یعنی کی رات کے دس بجے سے صبح کے دس بجے تک جیرو ڈگری کتنی بار بنے گا آپ کہیں گے سر دس پی ایم سے دس ایم یہ جو انترال بیٹھا ہے یہ بیٹھا ہے ٹوائل ہورس یعنی کی بارے گھنٹے ہے نا اب اس پیریڈ میں دیکھئے آپ اس پیریڈ میں جانئے کہ اس پیریڈ میں کہیں بھی ایسا تو نہیں ہوا کہ بارے پڑا ہو آپ کہیں گے سر بلکر پڑا ہے کیوں کیونکہ جب دس کے بعد میں آپ گیارے دیکھیں گے گیارے کے بعد میں بارے دیکھیں گے بارے کے بعد میں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو اور دس یہ ہو جائے گا یہ ہے یہ پی ایم گیارے سے آپ دستے چل کے آئے دس سے دیکھنا ہے آپ کو گیارے سے نہیں تو دس اور دیکھ لیا دس گیارے بارے یہ پڑ گیا بارے آپ کہیں بارے گھنٹے کا انترال تھا اور یہ بننا چاہیے تھا بارے بار لیکن بارے کے آنے کی وجہ سے ایک بار کم بنے گا تو بارے مائنس ایک کتنی بار بنا دو تو یہ بارے مائنس ایک یہ بن گیا آپ کا گیارے بار تو گیارے بار اس کا آپ کا right answer ہوتا ہے گا ٹھیک نا یہ دیکھ لیں نا 12 تو نہیں پڑا اگر 12 پڑ گیا ہو تو 0 degree کے angle میں آپ کو وہ چیز count نہیں کرنی ہے ہے نا اور ایک چیز میں آپ کو اس کی پہنچان بھی بتاؤں گا کہ 12 کیوں دیکھنا ہے دیکھئے یہاں آپ لوگ کو گھڑی بھی دکھا رہا ہوں اور یہاں ایک کے اوپر ایک اور کس کی طرف اسارہ کر رہی ہے سوئی جو اسارہ کر رہی ہے نا وہ 12 کی طرف ہی اسارہ کر رہی ہے کہ 12 اگر پڑ جائے تو ایک بار کم کر لینا بس یاد رکھو آگے میں بات کرتا ہوں دو اور تین کے بیچ 0 degree کا کورڈ کب بنے گا فٹا فٹ سے ہوا بنا دوگی ان سوالوں کی آپ solve کیسے کروگے آپ نے کئی سارے طریقے دیکھے ہوں گے 0 degree کا angle آپ لوگ اس سے بھی solve کر سکتے ہو کہ یہ جو ہو جائے گا 2 بٹے گیا رہے اور 30 h پلس مائنس θیٹا یہ کورڈ نکالنے کا یہ والا بھی بہت اچھا فارمولا ہے یہ والا بھی use کر سکتے ہیں لیکن جب 0 degree دیا ہوا ہونا تو آپ کو کچھ نہیں کرنا اس فارمولے کا use بھی نہیں کرنا آپ دیئے گئے چھوٹے سمیں کو رکھئے یہ کہہ رہا دو بجے یا دو اور تین بجے کے بیچ کب 0 degree کا angle بنے گا تو آپ لوگ بس ایک چیز یاد رکھئے 60 بٹے گیار ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے x رکھا تھا x میں ہمیسا دیئے گئے چھوٹے سمیں کے گناہ کر دینا کچھ بھی کیوں نہ دے رکھا ہو یہاں آپ کا سمیں آپ سے بول رہا ہو چار چار سے پانچ کی بھی 0 degree cup بنے گا تو یہاں جو x کی value ہے یہ فارمولا بتایا تھا میں نے 60 بٹے گیار ہے گناہ x تو x ہمیسا دیا گیا چھوٹا سمیں ہوگا اور سوال میں دیا گیا چھوٹا سمیں کونسا ہے 2 ہے تو 60 بٹے گیار ہے کے ساتھ 2 کی گناہ کر دو بس ڈائریکٹ اتر آئے گا یعنی کہ 120 بٹے گیار ہے اور 120 بٹے گیار ہے کو کہتے ہیں ہم 10 ہی 10 بٹے گیار ہے 10 ہی 10 بٹے گیار ہے وہ time ہوگا جب 2 اور 3 کے بیچ 0 degree کا angle بنے گا 0 degree کے angle میں کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ کام کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو اس لیے چھوٹے سمیں کو رکھ لینا ہے 60 بٹے گیار ہے رکھنا ہے چھوٹے سمیں کی گناہ کر دینا ہے solve کر لینا اتر آ جائے گا آگے بڑھتا ہوں 4 اور 5 کے بیچ 0 degree کا angle کب بنے گا 4 اور 5 کچھ نہیں کرنا ڈائریکٹ 60 بٹے گیار ہے کے ساتھ دیئے گئے چھوٹے سمیں کی گناہ کر دو اتر آ جائے گا 2 second 240 بٹے گیار ہے 2-5 second لگ سکتی ہیں اتنا ہی اس سے اوپر نہیں لگے گا 11 دونی کتنا ہو جائے گا 22 کتنے بچیں گے 20 20 ہو جائے گا 11 اکم 11 21 29 11 وہ ٹائم ہوگا 21 29 11 وہ ٹائم ہوگا جب 4 اور 5 کے بیچ 0 degree کا angle بن جائے گا یاد رکھو کام کچھ نہیں ہے تو کام کچھ نہیں ہے تو بس یہ سوچ لیجے سوئی چلی ہی نہیں ہے اس لیے چھوٹے سمیں کی گناہ کرا رہا ہوں آگے بڑھتے ہیں کس ٹائم 0 degree کا کون کب کم گنا جاتا ہے کون سا سمیں ہے کون سے سمیں کے پھر میں 0 degree کے angle کو کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 کی طرف سوئی سارا کر رہی ہے 12 اگر پڑھ دائے گا تو ایک بار کم کاؤنٹ کر لیں گے تو اس کا انصر ہو دائے گا 12 ہے یاد رکھو 12 بجے آگے بڑھتے ہیں 9 اور 10 کے بیچ 0 degree کا angle کب بنے گا 9 اور 10 کے بیچ 0 degree کا angle ہے نا 9 آپ روک لکھئے کس کے ساتھ 60 بٹے 11 گناہ 9 کو رکھ لیجئے ٹھیک نا آپ کریں گے 540 بٹے 11 11 کا بھاگ دیجئے 11 44 11 15 15 ہو جائیں گے 11 44 10 بچ گئے 100 ہو گئے 11 نام ہو جائے 99 اور 99 صحیح 1 بٹے 11 یہ ٹائم آپ ہو جائے گا 540 بٹے 11 تو 540 میں آپ 11 4 بار گیا 4 بار گیا یہاں کہیں گے 10 بچ گے 100 ہو گیا تو 11 99 1 بچ گیا یہ ہو جائے 49 صحیح 1 بٹے 11 تو آسا کرتا ہوں 0 degree کے angle میں آپ کو کبھی سمجھ نہیں ہوگی 60 بٹے 11 کے ساتھ دیئے گئے چھوٹے سمیں کی گناہ کر دینا بس سوال میں جو چھوٹا سمیں دے رکھا ہو مت